اسلامباد ہائی کورٹ کا میسنگ پرسن کے تمام کیسز براہ راست نشر کرنے کا بڑا حکم لاپتہ شاعر احمد فرحاد کی بازیابی کی درخواست پر سمات کا تحریری حکم نامہ جاری سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی ایم آئی ڈیریکٹر آئی بی وزیر قانون سیکیٹری دفاع داخلہ انتس میں کو ذاتی حیثیت میں طلب اگر مقفی آئیدہ تاریخ سے قبل بازیاب ہو جائے تو ریسٹرار آفیس وہ تحریری ریپورٹ پیش کی جائے حکم نامے میں کہا گیا کہ تفتیشی آفیسر کو پابند کیا جاتا ہے کہ وہ سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی کا دفعہ 161 کا بیان فلم بند کرے عدالتی استحصار پر ایٹین ای جنرل نے بتایا کہ آئی ایس آئی وزیراسم تو جوابتے ہیں ایٹین ای جنرل کے مطابق ایم آئی سیکٹری دفاع اور افاجر پاکستان کے ساتھ منسلک ہے عدالت ضروری سمجھتی ہے کہ تمام اداروں کو اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کرنا چاہیے صحافی نے پیمرا کے الیکٹرانک میڈیا پر پابندی کے نوٹفیکشن سے مطالق بتایا ایٹین ای جنرل نے وضاحت کی ہے کہ عدالت جس کیس میں مناسب سمجھے ریپورٹنگ کا حکم دے سکتی ہے مقدمہ اہم نویت کا ہے پاکستانے عوام میں کافی تشویش ہے اس لیے عدالت ریپورٹنگ کی اجازت دیتی ہے جسٹس موسین افرکیانی نے آٹھ سفات پر مشتمل تحریری حکم نامہ اردو میں جاری کیا وزیراعظم شہباز شریف سے پاکستان میں جنی کمپنیز کے نمائندوں کے وفد کی ملاقات وزیراعظم کی جنی کمپنیز کو پاکستان میں الیکٹرک اور ہائبرٹ گارڈنگ کے پرانٹ لگانے اور جنی ٹکسٹائر انڈسٹری کو پاکستان میں اپنی سنتیں قائم کرنے کی دعوت جنی کمپنیز کے نمائندوں کا پاکستان میں اپنا کاروبار اور سرماکاری کو مزید بڑھانے کے عظم کا اظہار وزیراعظم کے جنی کمپنیز کے تمام پر مسائل حل کرنے کی ہدایت کہا جنی شہریوں کی سیکیورٹی اور تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے چینی شہریوں کو فول پروس سیکیورٹی کے حوالے سے تمام ممکنہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس حوالے سے ایک جام میں پلان ترقیب دے دیا گیا ہے برامداد بڑھانے کے حوالے سے چینی تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں سی پیک فیس ٹو کے حوالے سے بھرپور تیاری کر رہے ہیں میرے آئندہ دورہ چین کا مہور سی پیک فیس ٹو اور پاکستان اور چین کے درمیان معاشر تعلقات کا مزید فروغ ہوگا پاکستان ہر محاصر پر چین کے ساتھ کھڑا ہے خیبر پخونخواہ اسیملی میں مالی سال دو ہزار چوبیس پچیس کا بجٹ پیش کر دیا گیا وزیر خزانہ خیبر پخونخواہ آفتاب عالم نے بجٹ پیش کیا بجٹ تقریب میں آفتاب عالم نے بتایا کہ کل محصولات کا حدف ایک ہزار سال سو چون ارب روپے رکھا گیا کل اخراجات کا تحمینا ایک ہزار چھ سو چون ارب روپے رکھا گیا بجٹ سو ارب روپے سرپلس ہے وفاق کے ذمہ خیبر پخونخواہ کے اٹھارہ سو ارب روپے واجب لدہ ہیں آئندہ مال سال کے بجر میں وفاق سے محصولات کا حدف نو سو دو ارب رکھا ہے سرکال مرازمین کی درخواہوں اور پینشن میں دس فیصد اضافہ کیا جا رہا ہے کم سے کم مہانہ اوجہ چھتیس ہزار روپے کرنے کی سفارش کی جاتی ہے ہوتیلز پر سیلز ٹیکس کی شراشتہ فیصد کر دی گئی ہے شاہدی ہالز کے لیے فیکس سیلز ٹیکس ٹویٹ متعارف کرانے کی تجویز ہے پروپرٹی ٹیکس کیمت میں بڑا ریلیز دیا جا رہا ہے کارخانوں پر پروپرٹی ٹیکس کو کم کر کے دس ہزار روپے فی کنال کرنے کی تجویز ہے کمرشل پروپرٹی ٹیکس کا مہانہ کرایا سولہ فیصد سے کم کر کے دس فیصد کرنے کی تجویز ہے گندم خریداری کے لیے چھبیس ارب روپے مختص سڑکوں کی تعمیر کے لیے چھے ارب سے زائد فرنس خرچ ہوں گے بی آتی کے لیے تین ارب روپے مختص کیے گئے عالی اور ابتدائی تعلیم کے لیے تین سو باسٹھ ارب روپے مختص کیے گئے خیب پختونخواہ حکومت کے بجل کا مقصد آئی ایم ایف سے تعلق کو نقصان پہنچانا ہے ماضی میں بھی پی ٹو آئی نے آئی ایم ایف معاہدہ سبوٹاج کرنے کی کوشش کی وزیر مملکت علی پرویز ملک کی نیوز کانفرنس کہا بجل وفاق کی حکومت کو بلیک میل کرنے کی کوشش ہے خیب پختونخواہ حکومت نے فرضی نمبر پر بجل پیش کیا وفاق کے بجل سے پہلے کوئی بھی صوبائی حکومت بجل پیش نہیں کر سکتی کے پی حکومت نے وفاق سے پہلے بجل پیش کر کے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا بہتر ہوتا خیب پختونخواہ حکومت وفاق کی بجل کا انتظار کرتی وفاق کے وزیر امیر مقام نے کہا کہ خیب پختونخواہ حکومت نے بجل نہیں بلکہ خیالی پلاو پیش کیا ہے کے پی حکومت کا وفاق سے قبل بجل پیش کرنا وفاق اور آئینی طریقہ کار کے خیلاف ورزی ہے ہم کسی ادارے یا حکومت سے لڑائی نہیں چاہتے ہیں مگر تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے عدالوں دو کا احترام نہیں ہوگا تو ہم سے بھی احترام کی امید نہ رکھیں ہم قانون کے مطابق چلیں گے قانون سے باہر بلکل بھی نہیں جائیں گے ہم نے حکومت اور کسی ایجنسی کی بھی ٹیم نہیں بنا عدالتی نظام کسی طاقتور کے لیے نہیں بنایا ان افراد سے ہوشیار ہیں جو اداروں کو آپس میں لڑانا جانتے ہیں بار اور بینچ کی لڑائی سے عدلیہ کمزور ہوتی ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مریخ شہزاد احمد کارجوڑیشر اکیڈمی میں خیطاب کہا آزاد ادلیہ کے خواب کی تعبیر کے لیے سب کو حصہ ڈالنا چاہیے اپنے امار کا جواب اللہ کو دینا ہے ہماری جگہ کوئی اور کھڑا نہیں ہوگا فرشی خداوں کا نہیں عرشی خدا کا خوف دل میں رکھیں پنجاب میں چودہ لاکھ کیسز ہیں جس کی کمی کا سامنا ہے مقدمات میں تاخیر کی ایک بڑی وجہ ہر تالے ہیں ہر تالوں کے باعث لوگ اپنے حقوق سے محروم ہو جاتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ایسائی ایف سی کی اپک سمیٹی کا اجلاس آج ہوگا اجلاس میں اہم فیصلے متوقع ایجنڈا جاری اجلاس میں غیر ملکی سرماکاری کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا جائے گا وزیراعظم خیبر پخونخواہ کو بھی اجلاس میں شرکت کے لیے دعوت دی گئی وزیراعظم علیہ امین گنڈاپور اجلاس میں شرکت کریں گے بیریسٹر سیف کی تصدیق سی ڈی اے نے بغیر نوٹس کے حملہ کیا سی ڈی اے کا یہ کیس ہی نہیں یہ انکروچمنٹ کا کیس ہے بیلڈنگ پر کمزہ ہوا ہے ہم عدالت کے سامنے سب کچھ رکھیں گے سی ڈی اے کی کاروائے کی مضمت کرتے ہیں تحریک انصاف کی پور کمیٹی کے اجلاس کے بعد بیریسٹر گوھر عمر ایوب اور دیگر کی پریس کانفرنس کہا جمہوریت میں کسی پاتی کا سنٹرل آفیس کا تقدس ہوتا ہے اور کمیٹی کا اجلاس سے آج ہم نے باہر سڑک پر کیا ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پر آمن ہیں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ ایڈی سی عبداللہ اور پولیس اہل کارو نے ہمارا استحقاق مجروع کیا وہی کیا گیا جو فلسطین اور مقبوضہ کرشمیر میں ہو رہا ہے جس دن بانی پی ٹو آئی کا حکم ہوگا تحریک شروع ہو جائے گی آئین اور قانون کے ذریعے اپنے حقوق حاصل کریں گے اس فرسودہ نظام میں آئین اور قانون کی بالدستی نہیں ہے اس نظام کے خیلاف ہم آخری حد تک لڑیں گے آمن مغر کو رات کو پولس گردی کا نشانہ بنایا گیا شبلی فراز بولے کہ جس دن بانی پی ٹو آئی کہیں گے ہم سڑکوں پر نکلیں گے تحریک انصاف ایک سیاسی پاتی ہے کوئی گوریلا فورس نہیں ہم کسی پرتشدد طریقے سے خان کو رہا نہیں کرائیں گے علی محمد خان نے کہا کہ پی ٹو آئی سیکریٹریٹ پر حملہ جمہوریت پر حملہ تھا تحریک انصاف والے خود کو قانون سے معورت سمجھتے ہیں پاس نوٹسز کے بعد سیڈی آرڈیننس کے تحت کاروائی کی گئی آج آپ کہہ رہے ہیں کہ غازہ کی طرح آپریشن ہوا اور شبخون مارا گیا خدا کا واسہ کتنا جھو بولو گے ایسا لگتا ہے آپ لوگ قانونی ضابطے سے بالتر ہیں نور لیگی رہنمہ تاریخ فصل چودری کی پریس کانفرنس کہا ہم کسی سیاسی ورکر کے خلاف مقدمے کے حق میں نہیں مگر اپنے دور کی فرستائیت کو یاد رکھا کریں ڈاکر یاسمین راشد کو میڈیکل کی بنیاد پر روایت مینی چاہیے تحریک انصاف دور میں مریم نواز کو دو دفعہ گرفتار کیا گیا تھا وزیراعہ پنجاب مریم نواز کے زیرے سے دارت صبح کابینہ کا آٹھ ہاں اجلاس ریاستی داروں کے خیلاف نفرت انگیز بیانیاں بانی پی ٹی آئی اور دیگر کے خلاف قانونی کاروائی کی منظوری بانی پی ٹی آئی اور ان کے ساتھیوں پر اینٹی سٹیٹ بیانی پر قانونی کاروائی کا فیصلہ کیا گیا وزیراعہ تنجاب عظمہ بخاری نے پریس کانفرنس میں کہا کہ جیل سے منظم پروپاگینڈا پورے ملک میں پھیلائے جا رہا ہے بانی پی ٹی آئی نے برطانی افبار کو زہیلہ مضبون بھیجا پزول قسم کا الزام رکھاتے ہیں کہ مجھے زہر دیا جائے گا اشتیار انگیزی اور اداروں کے خلاف مہم سلانا اس باری کا ایجنڈا ہے بانی پی ٹی آئی کو جیل میں تلے ہوئے کھانے دیے جا رہے ہیں میں ایسی اتاروں گا گھسیٹوں گا ہم ایسے لوگ نہیں ہمارے پاس کرنے کے لیے بہت سارا کام ہے وزیراعہ مریم نواز کی حکومت کا فوکس عوام پر ہے آدمی ادارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان درست ٹریک پر ہے مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ایکسٹینڈن فن فسیلیٹی معاہدہ بجٹ کے بعد ہونے کا امکان میکرز پروگرام پر پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مزاکرات ختم آئی ایم ایف مشن کی پاکستان کی مرشد میں مستحقن شرائنوں کے لیے ساتھ مل کر کام کرنے کی تھی اندہانی پاکستان نے سٹینڈ بائی ارنجمنٹ ایگرمنٹ کے تحت اہداف پر مکمل عمل درامت کیا ہے حالیہ پروگرام اور اہداف پر عمل درامت ہونے سے آئندہ نئے کرس پروگرام کو اس فورٹ ملے گی ملکی مرشد میں گروت اور استحقام کے لیے ٹیکس نیک کو بڑھانے کے اقدامات نہ گزیر ہیں مہنگار کو کنٹرول کرنے کے لیے پالسی اینڈ ایکسچینڈ فریٹ کو مناصف سطح پر رکھنا ہوگا آئی ایم ایف کے مشن چیف نیتھن پوٹر کا مذاکرات پر بیان جاری مشن چیف کا کہنا ہے کہ پاکستان میں منصفانہ ٹیکس کی وسوری چاہتے ہیں توانائے کے شعور میں اصلاحات ضروری ہیں پاکستان میں توانائے کی لاغت کم کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کے حکومت آمدن بڑھانا چاہتی ہے آئی ایم ایف مشن کے ساتھ ورچولی مذاکرات ہوں گے متحدہ عرب امارات کا دس عرب ڈالر کی سنمارکاری کا اعلان زیرازم پر اعتماد کا مظہر ہے زیرازم شہباز شریف کا متحدہ عرب امارات کا دورہ انتہائی کام گاب رہا حکومتی اقدامات کے سمارات سامنے آنے لگے بیرونی کامپنیز کی پاکستان میں سنمارکاری کی حوصلہ افضائی کر رہی ہیں پاکستان میں بزنس کمیونٹی کا قلیدی کردار ہے وفاق وزیر تجارت جوام کمال اور وزیر اطلاعات اتا تارر کی پریس کانفرنس اتا تارر نے کہا کہ یہ وزیراعظم حکومت اور ایس آئی ایف سی کی صفارتی محاصف بڑی کامیابی ہے وزیراعظم نے کہا کہ ہم ایک کرز یا امداد نہیں چاہیے ہماری کامیابیاں مخالفین کو حضم نہیں ہو رہی ہماری ریڈ لائن ایس آئی ایف سی ہے تاریف میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ صفائی حکومت وفاق سے پہلے بجٹ دے یہ ملک کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں سیاستی مہم چلانے کے لیے عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے پاکستان نیوی فور کالج کے پرپن میں کانوکیشن کی تقریب کا انیکار چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمیرل نوید اشرف تقریب کے میمانے خصوصی تھے تقریب میں لینانوے افسران کو ڈگریز تقسیز کی گئیں پارکل تحصیل افسران میں دوست مالک سنتیس افسران دی شامل تقریب کے اختتام پر میمانے خصوصی نے کامیاب گراجویٹس میں ڈگریز تقسیم کی آئی ایس پی آر لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بارش گرمی کا زور ٹوٹ گیا لاہور کا موسم عبر اولود مختلف علاقوں میں آندھی کے ساتھ بارش کئی علاقوں میں بجلے بند اسرور کے گاؤں میں آسمانی بجلے گرنے سے دو افراز جنب حق سیالکورٹ میں آندھی کے باعث دیوار گر گئی ملوک تلے دبنے سے ایک مزور جنب حق ایک زخمی ہوا زفرواز کے نواہی گاؤں موہر میں بوسیدہ چھت گرنے سے چار بچے شدید زخمی ہو گئے نارواز زفرواز شکرگر کرتاکپور اور گردنواہ میں بھی بادر برسے جھنگ اور مضافات میں گرد چمکے ساتھ بارش دن بھر سورج آگ برساتا رہا سب سے زیادہ درجہ حرارت مہنجدوروں میں ایک آون سنٹیگریڈ ریکارڈ کیا گیا جیکاباد میں پچاس سکھر لارکانہ دادو روحری میں پارا انچانس کو چھو گیا رما ہفتے مور کے بیشتر میدانی علاقوں میں شدید گرمی کی لہر برقرا رہے گی آئندہ چاوڑیز گھنٹوں کے دوران اسلامباد کا درجہ حرارت 42 ڈگری سنٹیگریڈ تک جانے کا امکان لاہور کا درجہ حرارت 47 پشاور کا 44 کراچی کا 49 پورٹا کا 36 ڈگری رہنے کا امکان ہے صدر ابراہیم ریسی کا ہیلیکاپٹر کسی دیشتگریڈی کا نشانہ نہیں بنا ایران کی مسلحہ آفواج کے جنرل سٹاف نے ہیلیکاپٹر حادثے کی پہلے ریپورٹ جاری کر دی ریپورٹ کے مطابق ہیلیکاپٹر کے ملوے پر گولیوں یا اسے ملتی جلتی اشیاء کا کوئی سراغ نہیں ملا واسٹ ٹاور اور پرواز کے عملے کے درمیان باتچیف میں کوئی مشکوک مسئلہ نہیں پایا گیا ہیلیکاپٹر اپنے پیسے سے تیر شدہ راستے پر تھا اور راستے سے نہیں ہٹا حادثے سے ڈیر منٹ قبل پائلٹ نے قافلے کے دیگر پائلٹوں سے رابطہ کیا گرنے کے بعد ہیلیکاپٹر میں آگ لگ گئی مزید تفصیلات تحقیقات آگے بڑھنے پر جاری کی جائیں گی اپیزائے ریپورٹ میں تفتیش کاروں نے کسی پر بھی الزام نہیں لگایا